تمامی احباب ایک اعلان سنوڑو انشاءاللہ پچھلے سال بھی اٹھارہ اکتوبر نو محفل بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے انشاءاللہ سواب میرے والے بیرامی پیشتی بھی شاہد سنگیلانی میرے بھائی جان پیشت ساجد سنگیلانی یہ ہر سال آپ میں دعویٰ دیری کم دیئے آپ میں پتہ ہونا چاہتا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال اٹھارہ اکتوبر نو سبو دست دلے کے نماز زہر تک میں فیلمنقے دوسری انشاءاللہ میں بھی یاد دھیانی کرائی رکھ سا اور تو سی بھی اہدین دی تختیطے لیکھ لو اولائے کریم جتنے اہلِ اسلام حاضریں نعمتِ ہدایت عطا فرما صراطِ مستقیم عطا فرما شرِ شیطان شرِ نفس تو محفوظ فرما اولائے کریم جو لفظ قرآن لکھ پڑھے تو سنے گئے انہا لفظاں و اپنی بارگاہج قبول فرما حدیتاً ماشاء نعرہ تکبیح بائیس سو ختمِ قرآنِ مجید سید راشد مسیل کی لانی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے بائیس سو لا تعداد مرتبہ درودِ باگ پڑھ کے اس کی تعداد بھی متعیم نہیں اور بائیس سو ختمِ قرآنِ مجید انہوں نے جمع کیا ہے اپنے والد صاحب کے انسانِ سواب کے لئے اللہ پاک اس کا سواب ان کی روحِ مبارک کو عطا فرما مولا کریم جو لفظ قرآن لکھ پڑھے تو سنے گئے انہا سب لفظاں و اپنی بارگاہج قبول فرما حدیتاً تحفتاً تیرے معبوبِ پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم اور مبارک بارگاہ دے اندر اسی سارے مل کے پیش کر رہے ہیں مولا تو قبول فرما اپنے معبوبِ بسیلہِ جلیلہ دلال تمام انبیات یا روحہ تک اسنا سواب پہنچا اولادِ نبی اصحابِ نبی ازواجِ نبی سب تھی ارواحِ مقدسہ وست پیش کرنے قبول فرما جتنے مومن مسلمان کلمہ گو مرد عورتہ حالتِ ایمانِ دنیا تو گین سب تھی ارواح وست پیش کرنے قبول فرما مولا کریم میرے جدیعالی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری اعلانی رحمت اللہ تعالی آپ تی روحِ مبارک باستی آپ تی بارگاہِ مبارک دے اندر اے حدیعہ نظرانہ پیش کرنے قبول فرما آپ تے سائدِ تلے جتنے کاملین سالحین آپ تی اولاد اور آپ تے مریدین متبصلین آپ تے خدمت گزار جتنے بھی اس قبرستانِ مبارک دے اندر جتنے بھی لوگ موجود نے مولا کریم سب تھی ارواح وست پیش کرنے قبول فرما بالخصوص مولا کریم میرے سمیت جتنے لوگ اس مجلس کے اندر محفظ کے اندر موجود ہیں اگر ساڑے آباؤ اجداد رشتہ دار دوست آباؤ جو بھی دنیا تو پتہ کر گئے ہیں سب تھی ارواح وست اس طرح سواب پیش کرنے قبول فرما بالخصوص مولا کریم حدیث محفظ مقصود غرض و غایت سید ارشاد حسین قلانی رحمت اللہ تعالی سید تیر حسن شاہ صاحب قلانی رحمت اللہ تعالی سید تیر قناور حسین شاہ صاحب قلانی رحمت اللہ تعالی مولا کریم اپنے فتل و کرنگلال انہ سب پاک روحان وہ اسنے ثوابتہ فرما انہ دیہ قبران روشن فرما پھر سید ساجد حسین قلانی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی انہ دی روح مبارک وہ اسنے ثوابتہ فرما انہ سب دیہ قبران روشن تبنور فرما جمعیت اباغہ دے پیچے باغ بنا آلہ طرح جات اتا فرما بشری تقاسیہ دے اندر مولا زندگی دی کوئی بھولوے موفی اتا فرما خود نیکی ہیں جو کر کے انہوں شرف قبولیت اتا فرما جتنے دوست احباب انہ دی اولاد اس وقت تک بارگاہ دے اندر دست دعا اٹھا کے بیٹھیں سب دیا دعا مانو انہ دے حق کچھ قبول فرما کروڑا رحمتہ دا نزول فرما احسانی عظیم فرما مولا اسے جنہیں بیٹھے ہیں اسے ہی ہی دیوار مرنے مرن تو پہلے موت کی تیاری دی توفیق اتا فرما ذکر کی فکر دے زندگی اتا فرما رکھی نال شان دے توری نال ایمان دے ایمان دے زندہ رکھی پھر ایمان دے موت اتا کریں مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا حق دار بناویں قبر دے اندر حضور دے سامنے شرمندہ نہ کریں قیامت دے دن حضور دی کچاریت شرمندہ نہ کریں مولا کریم اسے سارے انہوں ایسی اچھی زندگی اتا فرما وہ فوفد امری اللہ ان اللہ وسیر بلعباد جینا لوگا نے قرآن مجید پڑھیا اتنی تعداد دن پر پڑھیا مولا انہوں نے اسے سلح اتا فرما میں مولا کریم اپنی خاص رحمت اندر تنادن فرما میں مولا کریم اگلشن مدرسہ انمار الحبیب مولا کریم کے جو تیری رحمت دینا مولا کریم قائم ہویا مولا کریم اس مدرسے نشادہ اور آباد فرما اس کو علم دا دین دا مرکز بنا ہدایت نظریہ بنا اس روشنی نفوری دنیا تے پھیلا مولا کریم اپنی خاص رحمت ایلہ العالمین اس سے نازل فرما سید پیر حسن شاہ صاحب نے اس پودے نو لگایا پھر اپنی زندگی دے اندر سید ارشاد حسین شاہ صاحب نے اس دیوٹی محنت کی تھی کوشش کی تھی آج انہوں نے بچے بوجود ہیں میں انہوں نے بارگاہ دے اندر نصیحتاً اباد عرض کرنا کہ کوشش کر کے اس مرکزوں علم دا عظیم مرکز بنا دیتا جائے تاکہ لوگا واسطہ ہدایت دا سامان پیتا ہو جائے اللہ رب العزت اس سارے اندر حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے صل اللہ تعالی علی حبیبی محمد علی آلی وآصحابی اجمعین برحمتی کے جو حب اللہ